السلام علیکم نمسکار سسریع کال دوستو آج ہم گھر پر آپ کو یہ سنترہ جس کو کینو بھی کہتے ہیں اس کو ہم بیجوں سے لگانا سکھائیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیج ہم نے اس کے لگائے ہوئے ہیں اور اس کو ہم کیسے لگا سکتے ہیں پوری پروسس آج کے اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو پورا ویڈیو دیان سے دیکھنا تاکہ آپ لوگ بھی اپنے گھر پر گملوں میں اس پرکار کے پودھے تیار کر سکیں ان پودھوں پر سنترے کے پودھے کی کلم لگا دیں گے تب ہمارے یہاں سنترہ آنا چالو ہو جائیں گے بہت سے ویڈیو یوٹیوب پر ڈلے ہوئے ہیں جس میں لوگ اسی کو سنترہ کہہ دیتے ہیں لیکن اس سے آپ کا سنترہ پورا پودھا تیار نہیں ہوگا جب یہ پودھا پورا تیار ہو جائے گا تب اس میں ہم سنترے کی کلم لگائیں گے تو چلی آئیے سکھاتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے گھر پر کنو کو یا سنترے کو گم لے میں کیسے لگا سکتے ہیں اس سے پہلے گوزارس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کی نیچے لال رنگ میں آپ کو سبسکرائب لکھا دکھ رہا ہوگا اس پر ایک بار کلک کرتے ہی آپ کو بیل آئیکن دکھے گی بیل آئیکن پر بھی آپ کو ایک بار کلک کر دینا ہے اور آپ پر نوٹی پیکیشن آنا چل ہو جائے تو چلی آئیے جیسے سیکھتے ہیں سنترے کو یا کنو کو گم لوں میں کیسے لگائیں تو سب سے پہلے ہم یہ سنترے کے جو بیج ہیں کنو کے جو بیج ہیں ان کو ہم نکالیں گے اس پرکار ہم کو نکال کر رکھنا ہے تو میں یہ سارے بیج آپ کو نکال کر پھر دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ سارے بیج نکال دیئے ہیں اب ان کو ہم ایک دن پانی میں رکھیں گے جس سے ان کا جو اوپر کا کبچ ہے بہت تھوڑا سا ملائم ہو جائے کیونکہ یہ بہت ہارڈ رہتا ہے آپ ان کبچ کو نکال کر بھی ایسا کر سکتے ہیں پرمتو ہم نے یہ کبچ نہیں نکالے اور اس میں ایک دن پانی میں رکھنے کے بعد آپ کو ان کاغج میں یا ٹیسو پیپر آپ کے پاس ہے تو ٹیسو پیپر بھی آپ کو اس پرکار اس کو رکھنا ہے تاکہ یہ بند ہو جائے اچھی طریقے سے یہ بند کر دینا ہے چارہ طرف سے اور ہلکا ہلکا ان میں ہم پانی چھڑک دیتے ہیں اس پرکار اس کو گیلا کر دینا ہے تاکہ یہ نمی رہے پانی اس میں رکنا نہیں چاہیے اور اس کے بعد اس کو ہم پولیتھین میں پیک کر دیں گے اب میں دکھاتا ہوں کیونکہ ایسا کرنے میں ہمیں کم سے کم چار سے پانچ دن لگیں گے تو میں نے یہ پہلے سے کیا ہوا ہے اس کے لئے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ سارے کے سارے ہمارے جرمنیٹ ہو چکے ہیں اور اچھی طریقے سے ہو چکے ہیں کافی اچھی ان میں گروتھ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ دیکھئے اب ہم ان کو الگ الگ گملے میں لگائیں گے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے لئے ابھی آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ جو انکر ہوئے ہیں ان کو آپ کوکو پٹ میں لگانے کی کوشش کریں یعنی آپ کے پاس کوکو پٹ ہے تو آپ اس کو کوکو پٹ میں لگائیں کیونکہ اس میں نمی سنچے کرنے کی سکتی زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس کو کوکو پٹ میں لگاتے ہیں جیسا کہ میں نے انجیر کے پودھے لگانا سکھایا تھا اور اس کا میں نے آپ کو ریجلٹ بھی دکھایا ہے اسی پرکار اس کے بیجوں کو بھی ہم کوکو پٹ میں لگاتے ہیں یہ ہم نے ایک پود بنا لیا ہے اور اس میں ہم نے کوکو پٹ رکھ دیا ہے اب اس میں ہم ایک ایک جو ہمارا انکر ہوا ہے اس کو ہم اس پرکار رکھ دیں گے اور اوپر سے اس پہ کوکو پٹ ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس میں نمی رہے اور یہ انکر اپنا اور اچھی طریقے سے گروت کر سکے کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہ سارے کے سارے پودھیں تیار ہو جائیں گے اور اس کا بھی ہم آپ کو پورا ریجلٹ دکھانے کی کوسس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں سارے کے سارے اس میں لگا رہا ہوں تاکہ جب ان میں دو دو پتی ہو جائیں تب ان کو اس میں اچھی گروت ہوگی اور جڑے بھی آنا چل ہو جائیں گی اس کے بعد ہم اس کو ٹرانس پلانٹ گملے میں کریں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے گروت کر سکے تو یہ دیکھئے ہم نے اس میں لگا رہے ہیں اور اسی پرکار آپ کو بھی لگانا ہے تاکہ یہ آپ کے یہاں پہ بھی اچھی طریقے سے گروت کرے اور اچھی طریقے سے لگ جائے اس کے لیے آپ کو جو بیدھی میں نے بتائی ہے بس اسی پرکار سے آپ کو کرنا ہے اس پرکار سے آپ کر لیں گے تو آپ کے گھر پر بھی اچھی طریقے سے یہ پودھیں جرمنٹ ہو جائیں گے اور آپ اس کے ایک دو سال بعد پھل بھی پرابط کریں گے تو امید ہے دوستو آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا جیسا کہ ہم نے یہ لگا دی اس کے بعد ہم کوکو پٹ میں تھوڑا سا پانی دے لیں گے آپ ان کا جرمنیشن دیکھ کے یادی آپ کو اچھا لگا ہو تو ایک ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں لائک کرنے سے کیا ہمیں بھی تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اور لائک کرنا بلکل پھری ہوتا ہے سبسکرائب کرنا بلکل پھری ہوتا ہے یادی آپ ہمارا اتنا سپورٹ کرتے رہیں گے تو اور اچھے طریقے سے اور محنت کر کے ہم اور اچھے ویڈیو آپ کو بتانے کے یا سکھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے اور ہمیں بتانے میں بھی اچھا لگے کہ ہاں آپ بھی کچھ سیکھ رہے ہیں اب اس کے کچھ دنوں بعد ہم آپ کو اس کا ریلٹ دکھانے کی بھرپور کوشش کریں گے تاکہ آپ کو بھی یقین ہو جائے تو دوستو اس پرکار میں ابھی اس میں سارے کے سارے لگا دیتا ہوں تاکہ ان کا جو جگہ ہے ابھی کم آوشکتہ پڑے گی جب ان میں پتی نکلنا چالو ہو جائیں گی تب اس میں جڑ نکل لیں گی اور جڑ جب زیادہ چاہیے تب ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیں گے تو اس پرکار آپ کو یہ آج میں نے سکھا دیا ہے امید ہے آپ لوگ بھی اس پرکار سے اپنے گھر پر یہ کرنے کی کوشش کریں گے یدی کبھی کوئی دکت آتی ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کی جرور سے جرور مدد کروں گا اس کا جو کور رہتا ہے وہ کافی ہارڈ ہوتا ہے اس لئے میں نے بتایا ہے یدی آپ اس کا کور نکال کر بھی پانی میں یا کسی ٹیسو پیپر میں یا اکوار میں رکھ کر گیلا کر کے یدی 6-7 دن رکھتے ہیں تو آپ کا انکر جلدی نکل آتا ہے بیجوں سے انکر لیا ہے اس لئے مجھے کم سے کم 7-8 دن لگ گئے تھے تو یدی آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں یدی کبر اٹاکے کرنا چاہتے ہیں تو کبر اٹاکے بھی کر سکتے ہیں تو آج میں نے بلکل پروپ دیا ہے بہت سے بیڈیو میں لوگ باگ صرف بتا دیتے ہیں میں نے اس کا آپ کو ریلٹ بھی دکھا دیا ہے اور کوکو پٹ میں بلکل طریقے سے لگا بھی دیئے ہیں امید ہے کچھ دنوں بعد میں اس کا آپ کو دو دو پتی جب ہوں گی تب ریلٹ بھی دکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی یقین ہو جائے کہ ہاں اس پرکار ہم اپنے گھر پر گملوں میں سنترے لگا سکتے ہیں اور پھل پرابت کر سکتے ہیں جو دوست پہلی بار آئے ہیں پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد نمشکار السلام علیکم سترکال